لیجے سنیے منشی پریم چند کے لکھے اوپنیاز کرم بھومی کے دوسرے بھاگ کو میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں امرکانت کے پتا لالا سمرکانت بڑے ادیوگی پروش تھے ان کے پتا کے والے ایک جھوپٹی چھوڑ کر مرے تھے مگر سمرکانت نے اپنے باہو بل سے لاکھوں کی سمپتی جمع کر لی تھی پہلے ان کی ایک چھوٹی سی حلدی کی آڑھت تھی حلدی سے گڑھ اور چاول کی باری آئی تین برس تک ان کے ویاپار کا شیطر بڑھتا ہی گیا اب آڑھتیں بند کر دی تھی کیور لین دین کرتے تھے جسے کوئی مہاجن روپے نہ دے اسے وہ بے کھٹ کے دے دیتے اور وصول بھی کر لیتے انہیں آشر ہوتا تھا کسی کے روپے مارے کیسے جاتے ہیں ایسا مہنتی آدمی بھی کم ہوگا گھڑی رات رہے گنگا اسنان کرنے چلے جاتے اور سوری ادھے کے پہلے وشو ناتھ جی کے درشن کر کے دکان پر پہنچ جاتے وہاں منیم کو ضروری کام سمجھا کر تگادے پر نکل جاتے اور تیسرے پہر لوٹتے بھوجن کر کے پھر دکان آ جاتے اور آدھی رات تک ڈٹے رہتے تھے بھی بھیم کائے بھوجن تو ایک ہی ہی بار کرتے تھے پر خوب ڈٹ کر دو ڈھائی سو مقدر کے ہاتھ ابھی تک پھیرتے تھے امرکانت کی ماتہ کا اس کے بچپن ہی میں دیہانت ہو گیا تھا سمرکانت نے متروں کے کہنے سننے سے دوسرا ویوہ کر لیا تھا اس سات سال کے بالک نے نئی ماں کا بڑے پریم سے سواگت کیا لیکن اسے جلد معلوم ہو گیا کہ اس کی نئی ماں تھا اس کی زد اور شرارتوں کو اس شما درشتی سے نہیں دیکھتی جیسے اس کی ماں دیکھتی تھی وہ اپنی ماں کا اکیلا لڑلہ لڑکا تھا بڑا زدی بڑا نٹ کھٹ جو بات مہ سے نکل جاتی اسے پورا کر کے ہی چھوڑتا نئی ماتہ جی بات بات پر ڈاٹتی تھی یہاں تک کہ اسے ماتہ سے دیش ہو گیا جس بات کو وہ منع کرتی اسے وہ عد بدہ کر کرتا پتہ سے بھی ڈھیٹ ہو گیا پتہ اور پتر میں اس نئے کا بندھن نہ رہا لالا جی جو کام کرتے بیٹے کو اس سے ارچی ہوتی وہ ملائی کے پریمی تھے بیٹے کو ملائی سے ارچی تھی وہ پوجہ پاتھ بہت کرتی تھے لڑکا اسے ڈھونگ سمجھتا تھا وہ پرلے سرے کے لو بھی تھے لڑکا پیسے کو ٹھیک رہ سمجھتا تھا مگر کبھی کبھی برائی سے بھلائی پیدا ہو جاتی ہے پتر سامان رید سے پتہ کا انگامی ہوتا ہے مہاجن کا بیٹا مہاجن پنڈت کا پنڈت وکیل کا وکیل کسان کا کسان ہوتا ہے مگر یہاں اس دیش نے مہاجن کی پتر کو مہاجن کا شترو بنا دیا جس بات کا پتہ نے ویرود کیا وہ پتر کے لیے مانن ہو گئی اور جس کو سراہا وہ تیاج مہاجنی کے ہتھ کھنڈے اور شڑی انتر اس کے سامنے روز ہی رچے جاتے تھے اسے اس ویعاپار سے گھرنا ہوتی تھی اسے چاہے پورو سنسکار کہلو پر ہم تو یہی کہیں گے کہ امرکانت کے چرطر کا نرمان پتر دویش کے ہاتھ ہو ہوا خیریت یہ ہوئی کہ اس کے کوئی سوتیلہ بھائی نہ ہوا نہیں شاید وہ گھر سے نکل گیا ہوتا سمرکانت اپنی سمپتی کو پتر سے زیادہ مولیوان سمجھتے تھے پتر کے لیے تو سمپتی کی کوئی ضرورت نہ تھی پر سمپتی کے لیے پتر کی ضرورت تھی ویماتہ کی تو اچھا یہی تھی کہ اسے بنواس دے کر اپنی چاہیتی نینہ کے لیے راستہ صاف کر دی پر سمرکانت اس وشہ میں نشت چل رہے مجھا یہ تھا کہ نینہ سویم بھائی سے پریم کرتی تھی اور امرکانت کے ہردے میں اگر گھر والوں کے لیے کہیں کوملستان تھا تو وہ نینہ کے لیے تھا نینہ کی صورت بھائی سے اتنی ملتی جلتی تھی جیسے سگی بہن ہو اس انروپتہ نے اسے امرکانت کے اور بھی سمیپ کر دیا تھا ماتہ پتہ کے اس درویوہار کو وہ اس اسنہ کے نشے میں بھولا دیا کرتا تھا گھر میں کوئی بالک نہ تھا اور نینہ کے لیے کسی ساتھی کا ہونا انیوار تھا ماتہ چاہتی تھی نینہ بھائی سے دور رہے وہ امرکانت کو اس یگ نہ سمجھتی تھی کہ وہ اس کی بیٹی کے ساتھ کھیلے نینہ کی بال پرکڑتی اس کوٹنی تھی کہ جھکائے نہ جھکی بھائی بہن میں یہ اس نے یہاں تک بڑھا کہ انت میں ماترتو کو بھی پراجت کر دیا ویماتہ نے نینہ کو بھی آنکھوں سے گرا دیا اور پتر کی کام نہ لیے سنسار سے ودا ہو گئی اب نینہ گھر میں اکیلی رہ گئی سمرکانت بال ویوہ کی برائیاں سمجھتے تھے اپنا ویوہ بھی نہ کر سکے وردھ ویوہ کی برائیاں بھی سمجھتے تھے امرکانت کا ویوہ کرنا ضروری ہو گیا اب اس پرستاؤں کا ویرود کون کرتا امرکانت کی عوستہ انیس سال سے کم نہ تھی پر دے اور بدھی کو دیکھتے ہوئے ابھی کشورہ وستہ ہی میں تھا دے کا دربل بدھی کا مند پودھے کو کبھی مکت پرکاش نہ ملا کیسے بڑھتا کیسے پھیلتا بڑھنے اور پھیلنے کے دن کسنگتی اور اسیم میں نکل گئی دس سال پڑھتے ہو گئے تھے اور ابھی جیونتیوں کر کے آٹھویں میں پہنچا تھا کینٹو ویوہ کے لیے یہ باتیں نہیں دیکھی جاتی دیکھا جاتا ہے دھن وشیش کر اس برادری میں جس کا ادیم ہی ویوسائے ہو لکھنو کے ایک دھنی پریوار سے بات چیت چل پڑی سمرکانت کی تو لا ٹپک پڑی کنیا کے گھر میں ودوہ ماتا کے سوا نکٹ کا سمبند ہی نہ تھا اور دھن کی کہیں تھا نہیں ایسی کنیا بڑے بھاگوں سے ملتی ہے اس کی ماتا نے بیٹے کی سادھ بیٹی سے پوری کی تھی تیاک کی جگہ بھوک شیل کی جگہ تیز کومل کی جگہ تیور کا سنسکار دیا تھا سکڑنے اور سمٹنے کا اسے ابھیاس نہ تھا اور وہ یوک پرکرتی کی یوکتی بیا ہی گئی یوکتی پرکرتی کے یوکت سے جس میں پرشار تھا کا کوئی گن نہیں اگر دونوں کے کپڑے بدل دیے جاتے تو ایک دوسرے کے استھانا پن ہو جاتے دبا ہوا پرشار تھی استریت تو ہے ویوہوئے دو سال ہو چکے تھے پر ان میں کوئی سامنجس نہ تھا دونوں اپنے اپنے مارگ پر چلے جاتے تھے دونوں کے ویچار الگ ویوہار الگ سنسار الگ جیسے دو بھن جلوائیو کے جنتو ایک پنجرے میں بند کر دیے گئے ہوں ہاں تب ہی سے امرکانت کے جیون میں سیم اور پریاس کی لگن پیدا ہو گئی تھی اس کی پرکرتی میں جو ڈھیلا پن نرجیوتا اور سنکوچ تھا وہ کوملتا کے روپ میں بدلتا جاتا تھا ودیابیاس میں اسے اب رچی ہو گئی تھی حالانکہ لالا جی اب اسے گھر کے دھندے میں لگانا چاہتے تھے وہ تاروار پڑھ لیتا تھا اور اس سے ادھے کی یوگتہ کی ان کی سمجھ میں ضرورت نہ تھی پر امرکانت اس پتھک کی بھاں تھی جس نے دن وشرام میں کاٹ دیا ہو اب اپنی ستھان پر پہنچنے کے لیے دونے ویک سے قدم بڑھائے چلا جاتا تھا ابھی آپ سن رہے تھے مونشی پریمچند کے لکھے اپنیاز کرم بھومی کے دوسرے بھاگ کو میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں مونشی پریمچند کے لیے